بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹی فیملی ویلکم ٹو میر چینل آج ہم آپ کو امیزنگ اینڈ کلر فروڈ کروشیا بی بی باسکٹ ہیٹ بنانا بتائیں گے یہ جو ہیٹ ہم نے بنائی ہے 3 یار سے لے کے 4 یارز بی بی گرز کی ماپکی ہم نے بنائی ہے اور سیم اس پیارے سے ڈیزائن میں ہم نے کچھ ہی ٹائم پہلے بی بی ڈریس بنا کے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے جسے آپ نے کافی زیادہ پسند کیا ہے اور اس پہ ہمیں ڈیلی کومنٹ بھی مل رہے تھے کہ میں آپ سیم ڈیزائن کی ہمیں بی بی کیپ بھی بنانا بتائیں تو لیجئے ہم نے آپ کی فرمیش پوری کر دی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چلیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں 3.0 mm ہمارا گروشہ ہک ہے اور 3 پلائی یہاں پہ ہم نے وول یوز کی ہے 3 پلائی وول کو آپ 2.5 mm کروشہ ہک سے بھی بنا سکتے ہو تو دو فنگر پہ تریڈ کو ریپ کرنے کے بعد فرسٹ والے تریڈ کی نیچے سے کروشہ ڈال کے سیکنڈ والے تریڈ کو ہم اس طریقے سے نکال کے ایک میجک سرکل بنا لیں گے سب سے پہلے ہمیں کونٹ کر کے اس میں 3 چین لگانی ہے 3 چین ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کروشہ کے اوپر بل لگا کے سیم رینگ میں ہمیں ڈبل کروشہ بنانا ہے ایک اور ڈبل کروشہ ہم بنا لیں گے تو سیم آپ کو کنٹینو اس میں 3 چین اور 20 ڈبل کروشہ کے جو لپ ہیں وہ بنا کے کمپلیٹ کر لینی ہے ہم آپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دکھاتی ہیں کہ آگے ہمیں اور کس طریقے سے بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 3 چین آپ نے اسکپ کر کے فرسٹ والے ڈبل کروشہ ہمیں ڈالنا ہے اور فرسٹ روک کو ہم سلیپ سٹی سے لوگ کریں گے 3 چین جو ہم لے رہے ہیں وہ ہم ایکسٹرا لے رہے ہیں اپنے ور کو فینشنگ دینے کے لیے ہر رو میں ہم بلائیں گے 4 سے 5 رو میں اپنے میجک رنگ کا جو ہمارا ایکسٹرا تھریڈ ہے اسے اچھے سے آپ نے کھینج کے اس کو رونڈ شیپ میں کل لینا ہے اس طریقے سے اب پھر سے ہمیں 3 چین ایکسٹرا لگانی ہے اور سیم فرسٹ والے سٹیچ میں ہم ڈالیں گے 3 چین کو آپ نے ایزار ڈبل کروشہ کونٹ نہیں کرنا تو دیکھیں ہمارا فرسٹ ڈبل کروشہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب سیکنڈ والے سٹیچ میں ڈالیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک ڈبل کروشہ انکریز کرنا ہے یعنی کہ ایک ڈبل کروشہ بنا کے سیم سٹیچ میں ایک اور ڈبل کروشہ ہم اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے اب نیکسٹ والے سٹیچ میں ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے پھر اسے نیکسٹ والے میں ہمیں ایک ڈبل کروشہ انکریز کرنا ہے یعنی ہم اپنا جو فندہ ہے وہ بڑھائیں گے ایک ہی سٹچ میں ہم دو لوپ بنا لیں گے ڈبل کروشہ کے پھر ایک کریں گے اور یہاں پہ دو کریں گے بیچ بیچ میں ایک ایک ڈبل کروشہ بنانا ہے پھر اسے نیکسٹ والے میں دو کا لینے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم پھر سے دکھا دیتے ہیں دھیان سے دیکھیں فرس ڈبل کروشہ بنائیا پھر سیکنڈ میں دو کیے پھر ایک کیا پھر یہاں پہ دو پھر ایک پھر وندہ بڑھا دیا تو سیم طریقے سے آپ نے سیکنڈ رو کو کمپلیٹ کرنا ہے اب فرسٹ والے سٹچ میں ڈالیں گے سلپ سٹچ سے سیکنڈ رو کو بھی ہم نے لوکل لیا ہے فرسٹ رو میں ہم نے بیس ڈبل کروشہ بنائے ہیں اور سیکنڈ رو میں ہم نے تیس ڈبل کروشہ بنائے ہیں اب 3 چن لگا کے سیم ہمیں فرسٹ والے سٹچ میں ایک ڈبل کروشہ بنانا ہے پھر اسے نیکسٹ والے سٹچ میں بھی ایک ڈبل کروشہ بنانا ہے اور جو ہمارا تھرڈ والا سٹچ ہے یعنی کہ جو ہمارا تیسرا سٹچ ہے اس میں ہمیں ایک ڈبل کروشہ اپنا انکریز کرنا ہے بڑھانا ہے اپنا فندہ تو دو کے بعد ہم نے ایک فندہ بڑھایا ہے تو دیکھیں سیکنڈ رو میں ہم نے ایک کے بعد فندہ بڑھایا ہے اور جو ہماری تھرڈ رو ہے تو اس میں ہم نے دو کے بعد اپنا فندہ بڑھایا ہے تو سیم آپ نے کنٹیونیو سیکنڈ تھرڈ رو کو بنانا ہے دو کے بعد ایک ڈبل گروشے آپ نے انگریز کرنا ہے دیکھیں دو ہم نے بنا لی اب یہ تیسرا والا سٹچ ہے تو اس میں ہم نے ایک ڈبل گروشے انگریز کر لینا ہے سیم طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کی تھرڈ رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے ہماری تھرڈ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو لگ کریں گے فرسٹ والے سٹچ میں ڈال کے سلپ سٹچ سے لگ کرنے کے بعد ہم تری چن لیے گے اور سیم فرسٹ والے سٹچ میں ایک ڈبل گروشے بنائیں گے پھر اسے نیکسٹ والے میں بھی ایک بنانا ہے پھر اسے نیکسٹ میں ایک اور بنا لینا ہے تو تین ڈبل گروشے ہم نے سیمپل بنا لیے وان ٹو تھری اور جو فورت والے سٹچ ہے اس میں ہمیں ایک ڈبل گروشے انگریز کرنا ہے تین کے بعد ہم نے فندہ بڑھانا ہے ایک دو تین یہاں پہ دیکھیں دو کر لیے پھر ایک دو تین پھر یہاں پہ ہم نے فندہ بڑھا لیا تو continue آپ نے فورت رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے ہمارے فورت رو بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم فیفت رو کو بنانا سٹارٹ کریں گے سیم طریقے سے پہلے ہم نے ایک ڈبل گروشے بنائیں گے اور سیم اسٹچ میں یہاں آپ پہلے بھی بڑھا سکتے ہیں فندہ تو ہم یہاں پہ فرسٹ والے سٹچ میں ہی اپنا جو لوپ ہے وہ انکریز کریں گے اب اس کے بعد ہم چار ڈبل گروشے جو ہیں وہ سیمپل بنائیں گے چار ڈبل گروشے ہم بیچ میں سیمپل بنائیں گے پھر اس کے بعد جو پانچوں سٹچے میں ایک ڈبل گروشے انکریز کرنا ہے چار ہم نے ڈبل گروشے بیچ میں سادہ رکھی ہیں اور جو پانچوں سٹچے میں ہم نے ایک فندہ بڑھا لیا ہے لپس انکریز کرتے ہوئے ہم نے اس میں ٹوٹل فائی رو کمپلیٹ کی ہیں تو دیکھیں جو ہم نے بلائک کلر کی ہیٹ بنائی ہے اس میں ہم نے چار رو کے بعد ڈیزائن ڈالا ہے کیونکہ یہ جو بلائک ہیٹ ہم نے بنائی ہے فور پلائے میں بنائی ہے تو چار کے بعد ہم نے اس میں جو ہے ڈیزائن ڈالا ہے جو ابھی ہم آپ کو بنانا بتا رہے ہیں وہ تھری پلائے میں ہم آپ کو بنانا بتا رہے ہیں تو تھری پلائے بول میں پانچ کے بعد ہم ڈیزائن ڈالیں گے یعنی بڑھاتے ہوئے ہم پانچ رو پہلے بنا لیں گے پھر اس کے بعد چھٹی رو میں ہم ڈیزائن ڈالنا ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری چھٹی رو چل رہی ہے تو پہلے آپ نے تھری چن بنا کے سیم سٹچ میں ایک ڈبل گروشہ بنا لینا ہے تو دو ڈبل گروشہ ہو جائیں گے تھری چن کو ہم چھٹی رو میں ایزائر ڈبل گروشہ کونٹ کریں گے اب ہم دو سٹچ اسکپ کر کے تھرڈ والے میں دو ڈبل گروشہ بنائیں گے سیم سٹچ میں دو ڈبل گروشہ کے جو لپ ہے وہ ہم نے بنا لیا پھر وان ٹو دو چن لیں گے دو سٹچ آپ نے اسکپ کر کے تھرڈ والے میں اگین سیم سٹچ میں دو ڈبل گروشہ بنا کے کمپلیٹ کرنی ہے پھر دو چن لیں گے وان ٹو وان ٹو دو اسٹیچ نیچے کے آپ نے سکپ کر کے تھرڈ والے میں سیم اسٹیچ میں دو ڈبل کروشہ کے جو لپ ہے وہ بنا کے کمپلیٹ کر لینے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے دو ڈبل کروشہ بنائے بیچ کے دو ڈبل کروشہ چھوڑ کے ہم نے نیکسٹ والے میں پھر سے دو کا لینے ہیں تو کنٹینیو بناتے ہوئے ہم چھٹی رو کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر سے ہمیں دو اسٹیچ چھوڑ کے جو اسٹارٹنگ میں ہم نے تھری چین کا ڈبل کروشہ بنائے اس کی تھرڈ والی چین میں سلپ اسٹیسز کو لوگ کر لیں گے اب ایک چین لگائیں گے اور اس پوائنٹ کو آپ نے دھیان لگا کے دیکھنا ہے دیکھیں چین لگا کے آپ نے تھرڈ کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ کا جو ہمارا گیپ ہے کروشہ نیچے سے ڈال کے سیم لوپ میں ہم دیکھیں کروشہ کو ڈالیں گے اس کے نیچے سے ہم نکال لیں گے اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے پھر سے آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہیں ایک چین لگا کے تھوڑا سا تھرڈ کو کھینج کے چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے اب جو لاسٹ کا ہمارا گیپ ہے اس کے نیچے سے کروشہ ڈال کے ہمیں اس طریقے سے لوپ پو لیتی ہوئے نکال لیں گے اوکے اب ہمیں 1,2,3 3 چین لگا لیں گے سیم گیپ میں ایک اور ڈبل کروشہ بنائیں گے تو دو ڈبل کروشہ کر لیں گے ہم چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ہم نے لاسٹ کی گیپ میں 3 ڈبل کروشہ بنا لیے ہیں اب دو چین لگا کے نیکسٹ جو ہمارا گیپ ہے اس میں ہمیں اگین 1 2 3 3 ڈبل کروشہ کے لوپ بنا لینے ہیں اب پھر سے 1,2 2 چین لیں گے اور نیکسٹ جو آپ کو گیپ دیکھ رہا ہے اس میں ہمیں 3 ڈبل کروشہ بنا لینے ہیں تو ہر گیپ میں 2 ڈبل چین لگاتے ہوئے آپ نے 3 ڈبل کروشہ کے جو لوپ ہیں وہ بنا کے لاسٹ کے گیپ تک کمپلیٹ کر لینا ہے انکریز کرتے ہوئے ہم نے اپنی ہیٹ کی ساتھ رو کمپلیٹ کر لی ہیں ماپ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنا سینٹی میٹر ہم نے اس کو لونگ بنا لیے ہیں 8 سینٹی میٹر اس کی ہم نے لیندھ بنا لی ہے اگر ویٹھ کی بات کرے تو 14 سینٹی میٹر اس کی ویٹھ بنی ہے اب اس کے بعد نہ تو ہمارے ڈیزائن بڑھیں گے اور نہ ہی گھٹیں گے یعنی جتنا ہمارے ڈیزائن ہیں سیم آگے تک ہمیں ویسے ہی چلاتی ہوئے اس کو بنانا ہے کیپ کی جو باڈی بنے گی سیکنڈ پارٹ اب ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو سیکنڈ پارٹ میں جتنا بھی ہمارے ڈیزائن ہیں سیم ویسے ہی چلیں گی اوکے اب یہاں پہ ہم نے 2 3 3 چین لگا کے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈالنا ہے لاسٹ کا جو ڈبل کروش ہے اس کے بیچ میں اوپر والا سٹیچ میں نہیں ڈالنا بیچ میں ہی ڈالنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے فرسٹ والے میں سنگل کروشہ سے ان 3 چین کو آپ نے لوکہ لینا ہے اب دیکھیں 2 چین لیں گے 2 چین لگائیں گے اور جو ہمارا 2 چین کا گیپ بنا ہوا ہے یہ والا سیم اس کے اوپر ہم نے پینک کلر سے 2 چین لگا لی ہیں اب ہمیں فرسٹ والے ڈبل کروشہ کے بیچ میں ڈالنا ہے پہلے سنگل کروشہ بنائیں گے اس کے بعد 1 2 3 3 چین لے کے نیکسٹ جو ہمارا ڈبل کروشہ اس کے بیچ میں ڈال کے سنگل کروشہ سے جوائن کریں گے اگین ہمیں 2 چین لگانی ہے اور پھر سے ہمیں فرسٹ والے ڈبل کروشہ کے بیچ میں سنگل کروشہ بنا کے 3 چین لگانی ہے بہت ہی سیمپل ڈیزائن ہے بس آپ نے ہر پوائنٹ کو دھیان سے دیکھ کے سمجھنا ہے تاکہ بناتے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کی دکت نہ ہو آپ آرام سے اس کو بنا سکیں پھر سے 3 چین لے کے آپ نے نیکسٹ والے سٹچ میں ڈال کے سنگل کروشہ سے جوائن کرنا ہے تو ہماری روک کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت دکھ رہی ہے اور اب ہمیں لاسٹ میں دو چین پھر سے لگا کے اس کو جوائن کرنا ہے دو چین ہم نے بنا لی ہیں اب دیکھیں سٹارٹنگ میں جو ہم نے 3 چین لی ہیں اس کی فرسٹ والی چین میں ہم کروشہ کو ڈال کے پیچھے ویلے تھیڈ کو لیں گے اور جو کروشہ میں لپ ہے اس کے بیچ میں سے نکال دیں گے سیکنڈ لپ کو تو سلپ سٹیچ سے ہم نے روک لگ کرنی کے بعد ایک چین لے کے تھریڈ کو آپ نے تھوڑا سا خیچ کے چھوڑ دینا ہے آپ چاہے تو اس میں سٹیچ مارکر بھی لگا سکتے ہو تو ویسے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اب فرسٹ کلر کے تھریڈ کو آپ نے لینا ہے لاسٹ کے گیپ میں اس طرح سے تھریڈ کو نکال کے بعد اب ہمیں تھری چین لگانی ہے ایک دو تین اب سیم گیپ میں ایک دبل کروش بنا کے ایک اور دبل کروش بنا لیں گے تو تھری چین کو کونٹ کریں گے تو تین دبل کروش بنانی کے بعد اب دالی یہ دو تین ڈبل کروش اور دو چین بنانی کے بعد کروش کے اوپر بن لگا کے نیکسٹ جو آپ کو گیپ دیکھ رہے اس میں ہمیں رپیٹ تھری ڈبل کروش کے جو لوپ ہیں وہ بنا لینی ہے تین ڈبل کروش کمپلیٹ کرنے کے بعد دو چین لگا کے ڈیزائن کو اپنے سکپ کر کے نیکسٹ جو آپ کو یہ گیپ دکھ رہے اس میں اگین ہمیں تھری ڈبل کروش پھر سے بنا لینی ہے تو ڈیزائن کو بیچ میں آپ نے دو چین لگا کے سکپ کرنا ہے اور ہر گیپ میں تین تین ڈبل کروش بنا تیوئے اس ہماری رو کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دو چین لگا کے سٹارٹنگ میں جو ہم نے تھری چین لی ہیں تھرڈ والی چین میں سلیپ اس ڈیز سے ہم رو کو لگ کر لیں گے اپ ایک چین لگا کے تھوڑا سا تھرڈ کو کھینچ کے اپ نے چھوڑ دینا ہے پیچھے کی سائٹ آپ دیکھیں فرسٹ والے ڈبل کروش کی گیپ میں ہم سیکن کلر کو اس طریقے سے نکال کے تھری چین لگائیں گے وان ٹو تھری اور پھر آپ نے نیسٹ جو ڈبل کروش ہے لاسٹ کا اس کے بیچ میں ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھ دیکھ دالنے کے دیکھ رہا ہے اس کے فرسٹ والے ڈبل کروش کے بیچ میں سنگل کروش بنا کے پیس سے تین چین لگائیں گے اور جو تھرڈ والا ہمارا ڈبل کروش ہے اس کے بیچ میں سنگل کروش سے ان تین چین کو لگ کرنی کی بات اگین ہمیں دو چین لگانی ہے اور نیسٹ جو ہمارا ڈبل کروش کا ڈیزائن ہے اس میں رپیٹ ہمیں ڈیزائن کو سیم طریقے سے بنا کے کمپلیٹ کلین ہے اگر کو ایک سے دو رو کے بات سمجھ میں آ چکا ہوگا آگے بھی سیم طریقے سے بنانا ہے اس میں کوئی چین نہیں ہے جو ہماری ہیٹ تو ہم پنک کلر کی رو کو یہاں تک کمپلیٹ کریں گے لوگ کرنے کے بعد دیکھیں ہر گیپ میں پھر سے آپ کو تین تین ڈبل کروش کی جو ڈیزائن ہے وہ بنانے کے بعد پھر سے ہمیں پنک کلر رو ہے ڈیزائن کی وہ بنانے ہے تو جتنا آپ اس کی لیند رکھ نا چاہتی ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لیجیے ہم بنانے کے بعد دکھاتے ہیں پھر آگے آپ کو جو اس کی برم ہم نے بنائی ہے وہ کس طریقے سے بنے گی وہ ہم آپ کو اس کے تھرڈ پارٹ میں دکھائیں گے ہم آپ کو دکھا دیتی ہیں جو ہماری لیند بنی ہے 16 سینٹی میٹر ہماری لیند بنی ہے کی اور ویرث کی بات کریں تو 22 ہماری سینٹی میٹر کی جو ویرث ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو اس کی برم کس طریقے سے بنانی ہے یہ ہم آپ دکھائیں بہت ہی سیمپل ہے بس آپ کو دھیان سے دیکھ نا ہے دیکھ اپنے لے چین لگانی ہے پھر 3 ڈبل کروش کے جو ہماری ڈیزائن ہے ہر سٹچ میں سنگل کروش بنانا ہے 3 ڈبل کروش تھے تو اس کے اوپر ہم نے 3 سنگل کروش بنا لیے اب دو چین کا جو گیپ ہے اس میں ہمیں دو ہی سنگل کروش بنانی ہے 1 2 پھر سے 3 ڈبل کروش کی ڈیزائن آج جائے گی پھر سے 3 ڈبل کروش کے اوپر 3 سنگل کروش بنان لیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے جتنا بھی ہمارے پاس last کی رو کے سٹیچ سب میں آپ کو سنگل کروش ہی بناتے جانا ہے ہر سٹیچ میں سنگل کروش کا لپ بنے گا یہاں پہ پھر سے ہم آپ کو دکھا دیتی ہیں دیکھیں 3 ڈبل کروش کے اوپر آپ کو 3 سنگل کروش بنانی ہے پھر دو چین کے گیپ میں آپ کو دو سنگل کروش کے لپ بنا لینی ہے اس رو کو سیم طریقے سے بناتے ہوئے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم 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 کلر چین کرنا ہے تو پھر سٹیچ میں ڈالیں گے کروش کو اور جو ہم ہم لیتے ہوئی ان دو لپ کے بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہمارا کلر چینج ہو جائے گا بہت ہی فینیش کے ساتھ اگ ہم ایک چین لگا نی ہے ایک چین لگا کے فرس والے سٹیچ میں ہم ڈالیں گے بین بل کے آپ کو کروش ڈال نی سٹیچ میں جو ہمارا فرس سنگل کروش ہے وہ سادھ بنے گا یعنی ہم سٹیچ میں ڈال سنگل کروش بنے گے بٹ نی سنگل کروش بنے گے آپ کو چین سے دکھ رہی ہے تو فرنٹ لوپ میں اوپر چین دکھ رہی ہے اس کے فرنٹ لوپ میں کروش ڈال کروش بنانا ہے پھر سے ہمیں فرنٹ لوپ میں ڈال نی اور سنگل کروش انگریز کروش یعنی دو آپ نے سنگل کروش ایک ایک کر بنانی ہے اور جو تیسرا سٹیچ ہے ہمارا اس میں ایک اپنا لوپ انگریز کروش لیں گے اوکی اب نیکسٹ بھی آپ کو دو سنگل کروش سمپل بنانی ہے اور نیکسٹ سٹیچ میں دو سنگل کروش سٹیچ میں بنا لیں گے یعنی کہ ایک اپنا فندہ ہم تیسرے سٹیچ میں بڑھا لیں گے تو اس رو کو آپ نے سیم طریقے سے بنا ہوئے کمپلیٹ کرنا ہے یعنی دو کے بعد ایک فندہ بڑھانا ہے پھر دو سنگل کروش بنا کے پھر اس کے بعد ایک سنگل کروش آپ کو انگریز کرنا ہے بڑھا لینا ہے سیم ہم اس رو کو طریقے سے بنائیں دیکھیں دو کے بعد ایک فندہ بڑھا یا پھر دو سنگل کروش سنگل کروش سمپل بنائے اور ایک لوپ اپنا سنگل کروش کا انگریز کر لیا ہے پوری رو ہم کمپلیٹ سلپ سٹچ سے رو کو لوگ کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک چین لگا کے ہر سٹچ میں اب اس میں کوچ نہیں کرنا بس آپ سنگل کروش 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 کرنا ہے ہر سٹچ میں کروش کو ڈال نا ہے اور اس طرح سے سنگل کروش ہم بنا لیں گے اوکی ہماری ہیٹ کی برم کی یہ تھرڈ رو ہے ایک چین لگا کے ہم نیکس سٹچ میں ڈالیں گے سنگل کروش بنائیں گے اس سے پاس سٹچ میں بھی ہمیں سنگل کروش بنانا ہے تو تھرڈ رو کو بھی آپ سنگل رو کی طرح ہی بنانا ہے یعنی ہر سٹچ میں ایک سنگل کروش بناتے ہوئے ہم اس رو کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم پھر سے آپ گائیڈ کر دیتی ہیں دیکھیں ہم نے سنگل کروش بلیک لر سے بنائی ہے پھر اس کے بعد ایک رو میں ہم نے فند اگریز کی ہے اس کے بعد دو رو ہم ہر سنگل کروش کروش ڈال کروش کی بنا لیں گے تو یہ ہماری فور رو چل رہی ہے اس کے بعد چار سے پانچ رو ہم اور بنا لیں گے سیم طریقے سے سیمپل آپ نے ہر سنگل کروش بنانا ہے جتنا بھی آپ کے پاس سنگل کروش بنا تی ہوئے آپ نے چار بنانے کے بات دیکھیں ہم نے اس کے اوپر بورڈر بنایا ہے تو بورڈر بنانا بہت آسان ہے ہم آپ کو یہ پہ دیکھاتے ہیں پہلے آپ کو جوائن کرنے کے بعد ثریچ لگانی ہے پھر سیم سٹچ میں ڈال کے دو ڈبل کروش کے جو لپ ہے وہ بنا لینی ہے تو یہ پہ دیکھ نا ہے آپ کو تین چین اور دو ڈبل کروش ہم نے سیم سٹچ میں بنا کے کمپلیٹ کیے ہیں اب وان تو دو سٹچ آپ نے سکپ کر کے ثرڈ والے میں سنگل کروش سے جوائن کرنا ہے پہلے اس ڈیزائن کو پھر سے تھری چین لگانی ہے اور سٹچ میں بنا کے کمپلیٹ کریں گے تھری چین اور دو کروش سٹچ اوکی اب پھر سے دو سٹچ چھوڑ کے سنگل کروش سے پہلے ہم نے ڈیزائن کو جوائن کی آپ پھر سے تھری چین لگا کے سیم سٹچ میں دو کروش بنا لیے پھر سے دو سٹچ چھوڑ کے جو ہمارا تیسرا سٹچ میں ہم سنگل کروش سے اپنی پیپن کہلیں یا کنار کہلیں اس کو جوائن کر لیں گے اوکی تو کنار آپ ریورس سنگل کروش کی بنا سکتے وہ بہت پیاری لگتی ہے اور طرح کی کنار ہیں چھوٹی بنانا چاہیں کنار یا پھر جیسے ہم بنا رہے ایسی آپ کو اچھی لگے تو یہ بہت خوبصورت ہے آپ ایسے بنا لیجئے اب لاسٹ میں بھی ہم دو سٹچ سکپ کر کر سنگل گروش سے جوائن کریں گے اب دیکھیں سٹارٹنگ میں جو ہم نے 3 چین لگائی ہیں اس کی 1 چین میں ڈال کے سلپ کو لوگ کریں گے تاک دونوں ڈیزن کلوز ہو جائیں بیج میں گیپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ایک چین لگا کے تھریڈ کو کٹ کر دیں گے اور ایکس ٹھریڈ ہے وہ آپ نیڈل کی مدد سے اندر کی سٹ کر لیجئے بہت خوبصورت اور ہماری باسکٹ بیبی ہیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کی بیبی ڈریس دیکھ نا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہم آپ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے تو ضرور جا کے اپنے بیبی ڈریس کی ویڈیو کو بیو ویڈیو مکمل ہو سکے تو ویڈیو